سامین اکرام اب پیش ہے درس حدیث جس کو آپ کے سامنے پانچ اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاس احمد رشادی صدر صفہ بتلمال انڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دعا کے بھی کچھ مخصوص اوقات ہیں جن اوقات میں دعا کی قبولیت کی بشارت نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یوں تو دعا جب چاہے کریں اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ فلا وقت میں دعا نہیں کر سکتے فلا وقت میں دعا کی جا سکتی ہے ایسا کچھ نہیں لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں کچھ ایسے حالات بھی ہیں جن حالات میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح کچھ اوقات بھی ہیں جن اوقات میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے انہی میں سے ایک وقت ہے رات کا آخری حصہ دنیا سو رہی ہے ماہول میں تاریکی ہے سنناٹہ ہے سب بستر کو گرم کر رہے ہیں اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جا نماز کو گرم کرتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے پروردگار کے روبرو بیٹھ کر اپنے رب کو بکارتا ہے یا ربی یاربی 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 سب سو رہے ہوں تو ماں کیا ہوتی ہے جاگ جاتی ہے اس کی ممتہ جوش میں آتی ہے ماں اپنے بچے کو لپٹا لیتی ہے اپنی گود میں سمیٹ لیتی ہے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اللہ تعالیٰ سنکڑوں ہزاروں ماں کی محبت رکھنے والے ہیں وہ اپنے بندے کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں اے میرے بندے میں تجھے اپنے آغوش میں لیتا مجھے پکارتا ہے میں تجھے اپنی آغوش میں لیتا ہوں میں تجھے اپنی رحمت میں لیتا ہوں تو نے مجھ کو خوش کیا رات کے سناٹے میں پوری دنیا سو رہی تھی تو مجھے پکار رہا تھا میں تجھے خوش کرتا ہوں جو مانگتا ہے تو مانگ لے یہ وجہ ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی تھوڑا حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی فضل سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے مانتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں کون مجھ سے مغفرت مانتا ہے کہ میں اسے معاف کروں ترمیزی میں یہ روایت موجود ہے ایک اوقات میں سے اہم ترین وقت جو دعا کرنے کا ہے وہ ہیں رات کا آخری حصہ پچھلا حصہ سہر کا وقت تحجد کا وقت نماز فضل سے پہلے کا وقت اسی طرح شب قدرم کے بارے میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قدر کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں لیکن قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے پانچ راتوں میں چھپا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تم رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں یعنی اکیس رمضان تئیس رمضان پچیس رمضان ستائیس رمضان اور انتیسویں رمضان یہ پانچ راتوں میں تلاش کرو لوگ اور بات ہے کہ معروف ہو گیا مشہور ہو گیا ستائیسویں رمضان کو لوگ شب قدر متعین کر لیتے ہیں یہ تعیون نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ بعض زیادہ روایتیں اسی رات کے سلسلے میں ہیں لیکن تعیون نہیں ہیں اگر تعیون ہوتا تو سرکار تم تلاش کرو کا حکم نہ دیتے ہیں یہ کہہ دیتے سرکار کہ بھئی رمضان مبارک ستائیس تاریخ وہی شب قدر ہے بس اسی رات عبادت کر لو بہر حال ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن اوقات میں دعا قبول فرماتے ہیں ان میں ایک وقت وہ بھی ہے شب قدر قدر کی رات اور اس میں یہ دعا معروف ہے اور اسی طرح میدان عرفات میں جب نوز الحجہ کو سارے حجادے کرام جمع ہو جاتے ہیں ایک ہی میدان میں لاکھوں عاظمین حج حج کے فریدے کو ادا کرنے کے لئے آتے ہیں اور حج کے سب سے بڑے رکن وقوف عرفات اس کو کہتے ہیں عرفے کے میدان میں ٹہرنا جس پر حج کی ادایگی موقوف ہے کہ جس کو عرفے کا وقوف مل گیا اس کو حج مل گیا اور جس کو عرفے کا وقوف نوز الحجہ کو نہیں ملا اس کا حج ہی نہیں ملا اس دن نوز الحجہ کو جو لوگ بھی عرفے کے میدان میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جا رہے ہیں عرفات کے میدان میں ٹھہر رہے ہیں اور وہاں دعا کریں گے انشاءاللہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں ہر آدمی کو ان کے دن میں تمنہ ہونا چاہئے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچوں میں بھی بھلٹ کا پرید آدھا کروں میں بھی عرفے کے میدان پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بھی مانگوں دعا کروں اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت جمعہ کا بھی ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس گھڑی کے بارے میں بھی تعیون نہیں ہے جیسے شب قدر میں کونسی رات ہے اس کا تعیون نہیں ہے فکس نہیں ہے ویسے ہی جمعہ کے دن کے بھی ایک ایسی گھڑی ہے جس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے بعض روایتوں میں بعض باتیں ہیں چنانچہ جمعہ کی مخصوص ساتھ جن میں سے دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ جمعہ کے دن جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر یعنی امام ممبر پر جب کھڑے ہوتا ہے اس وقت سے لے کر خطبے نماز کے ختم ہونے تک کا جتنا وقت ہے اس وقت میں انہترہ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور جمعہ دوسری عوایت میں نمازِ اثر کے بعد سے جمعہ کے دن نمازِ اثر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں یہ دو آقات ہیں جمعہ کے دن کی اس لیے ان دو گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے ہفتے بر کے جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک وقت متعین کر لیں دو وقت کون ساتھ اتنا بڑا وقت ہے امام جو ممبر پر جاتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک کا جو وقت ہے اس وقت میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو دعا کرتا رہے جو بھی اس کی ضرورت ہے اور جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یہ دعائیں قبولیت کا وقت کے اوقات ہیں اسی طرح ازان کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں جب معزین ازان پڑھ رہا ہو اس وقت میں بھی دعا کریں اور میدان جہاد میں رب مجاہدوں کی سببندی کی لا رہی ہو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور ایک موقع ہے وہ ازان پانچ وقت کی جو ازان ہوتی ہے ازان کے بعد سے لے کر ہر نماز کی ازان کے بعد سے لے کر اقامت تک کا جو وقت ہوتا ہے ازان اور اقامت تک درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جس میں مسلی مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے بیٹھتا ہے اس وقت میں بیکار بیٹھنے کے بدائے دعا کرتے بیٹھیں اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کہ دعائیں بھی قول ہوتی ہیں آج امت کا اقبیش تر طبقہ ازان سے لے کر اقامت تک کا جو وقت ہوتا ہے بیکار باتوں میں لگاتے ہیں ٹھٹی ٹھٹا میں لوگوں کی غیبت میں گزار دیتے ہیں یہ ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اسی لیے دعا ازان اور اقامت کے ترمیان اور اسی طرح رمضان مبارک کے موقع آیام میں افطار کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے افطار کے وقت اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اس کی وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ہر فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی دعا کریں اجتماعی دعا نہیں ہو رہی ہو کوئی بات نہیں ہماری اپنی انفرادی طور پر بھی اور اپنی دعا کریں اللہ تعالی سے مانگے اسی طرح سجدے کی حالت میں یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ جب اپنے رب سے بہت ہی قریب بہت سے ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگو اللہ تعالی سے مانگا کرو چونکہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں بلکل قربت ہو جاتی ہے نستی کی ہو جاتی ہے جیسے معانقہ ہوتا ہے آدمی آدمی سے ملاقات کرتے ہو جو معانقہ کرتا ہے تو بلکل ایک دوسرے سے دل قریب ہو جاتے ہیں ویسے ہی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے اس لئے اس وقت میں اپنے رب سے خوب مانگیں اور اسی طرح جب کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنجو اور غم میں مبتلا ہوں جب بھی اللہ تمارے کو تدہائے آئے یہ وہ شکوہ شکایت رونے پلانے کے بیٹھائے اللہ تعالی سے دعا مانگی رہے اور جب ذکر فکر کی کوئی دینی مجلس ملاقید ہو رہی ہے جب بھی دعا کلائے اور اسی طرح جب قرآن ملید پڑھ کر یا حفظ کر کے مکمل کے لناو تحمیل ہو رہی ہے قرآن ملید کے اس وقت دعا کلائے ہمیں دعا کرنے کی طفیقہ تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين